سینئر صحافی اور تذیعہ کار نسرت جعوید کے مطابق صحافت کے حوالے سے اگر خود کو ان دنوں کا بتل حیرت ثابت کرنا ہے تو سینہ ٹھوکر یوٹیوب پر بیٹھ جائیں اور گریبان پھارنے کا ڈراما رچاتے ہوئے دنیا کو بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پولیس نے منتخب نمائندوں کو گرفتار کرنے کے لیے پارلیمان کا گیراو کیا جن موزس ارکین پارلیمان کی گرفتاری مقصود تھی انہوں نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے گزرے اتوار کے دن اسلام آباد کے نوائی سنگ جانی کے ایک میدان میں جہاں مویشی منڈی لگائی جاتی ہے ایک جلسے میں شرکت کی تھی مذکورہ جلسے کی اجازت وفاقی حکومت نے بہت کاوشوں کے بعد فرام کی بلاخر مجبور اس وجہ سے ہوئی کیونکہ مذہبی انتہا پسندوں کے چند گروہ اگز دوہزار چوبیس کے آخری دس دنوں میں ہر صورت اسلام آباد کے ریڈ زون میں در آنے کا ارادہ باندے ہوئے تھے ایک حساس ترین اور نہایت جذباتی معاملے کی بابت نظر بظاہر ملک کی آلہ ترین عدالت کے فیصلے نے انہیں مشتعل بنا دیا تھا مذہب کی بنیاد پر عورے جذبات سے خوف زدہ حکومت کو مزید فکر اس وجہ سے بھی لاحق ہو گئی کہ تحریک انصاف بھی اسلام آباد میں بائیس اگز کے دن ایک جلسہ کرنا چاہ رہی تھی مقامی انتظامیاں کے لیے جذبات سے مغلوب ہوئے ایک نہیں بلکہ دو گرہوں سے نبرد آزما ہونا ممکن نہیں تھا رات و رات تر ٹلیاں کھڑکیں آزادی صحافت کی موجودہ بہار میں پیشاور صحافی ہی نہیں بلکہ موبائل فون کا مالک تقریبا ہر شہری خود کو ریپورٹر تصور کرتا ہے ہم ابھی تک روایتی یا سوشل میڈیا کی بدولت لیکن یہ جان ہی نہیں پائے ہیں کہ بلاخر ہماری ریاست و حکومت کے کس شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کی منت سماجت کرتے ہوئے انہیں بائی سگس کا جلسہ موخر کرنے کو مائل کیا جائے مجھ جیسے کلم گسید اپنی بے خبری کا اعتراف کرنے کی جرت سے قطن محروم ہیں فقط یہ جان کر تجزیہ نگاری میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ بائی سگس کے جلسے کے نکات سے چند ہی گھنٹے قبل اڑیالا جیل راول پنڈی کا پھاٹک کھل گیا تحریک انصاف کے ایک اہم رینما جو عمران حکومت کی برطرفی کے چند ہفتے بعد حکومتی عطاپ کی زد میں آ کر ملک میں حقیقی آزادی کے طلبگاروں کے لیے مشلے راہ بنے تھے اپنے قائد سے ملاقات کے لیے جیل میں داخل ہوئے عمومی حالات میں وطن عزیز کی جیلوں میں مکیت عام قیدیوں کے ملاقاتی ان سے دن کے دس بجے سے قبل ملاقات نہیں کر سکتے قیدی نمبر 804 مگر عام قیدی نہیں کرشمہ ساز ہیں ان کے مداہین عقیدت میں ان کے لیے نگدہ کوکا جیسے نگمے تشکیل دیتے ہیں بہرحال ان سے ملاقات کے لیے صبح کے ساتھ بجے جیل کا پھاٹک کھل گیا سواتی صاحب کو ان کے رہنما نے جلسہ ملتبی کرنے کی ہدایت دی جیل سے نکل کر سواتی صاحب نے ان کا پیغام لوگ تک پہنچا دیا تو مقامی انتظامیہ نے فل فور تحریک انصاف کو ستمبر کے آٹھ کی شب سنگ جانی میں جلسے کی اجازت فرام کر دی اس کے انعقاد کے لیے اگرچہ تحریک انصاف کو ایک معایدے پر دستکت کرنا پڑے اس معایدے میں ہدایت نامہ خاون کی طرح مذکورہ جلسے کے منتظمین کے لیے ایک تالی شرائط پر عمل پیرائی کو یقینی بنانا تھا ذات کا رپورٹر ہوتے ہوئے میں نے ان شرائط کو تین سے زیادہ مرتبہ نیاہائی توجہ سے پڑھا ملکی سیاست اور ثقافت کا دیرینہ شاید ہوتے ہوئے مجھے ان پر عمل پیرائی نہ ممکن دکھائی دی ہم مگر مفروضوں پر ایمان رکھنے والی سادہ لوگ قوم ہیں معایدوں پر عمل درامت کے ویسے بھی ہمیں عادت نہیں داؤ اور جگار لگانا ہمارے یہاں قابل رشک ہنر شمار ہوتا ہے اور عوامی اجتماعات کے نقاط کے حوالے سے تحریک انصاف جگار لگانے کے زمن میں اپنا کمال 2011 سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں بار ثابت کر چکی ہے اسلام آباد کی انتظامیاں اور اس کے صاحبان کو البتہ کامل یقین رہا کہ ستمبر آٹھ کے روز تحریک انصاف جی حضوری کا چلن اختیار کرے گی سات ستمبر کی شام مگر انتظامیاں ہوش میں لوٹی نظر آئی شاید خوفیہ اداروں کی بیجی رپورٹوں کی بنیاد پر اس نے تیہ کر لیا کہ سنگجانی میں اجتماع کے بعد تحریک انصاف کے رہنما وہاں موجود کارکنوں کو اسلام آباد پر دعویٰ بولنے کو اکسائیں گے رات ساڑھی گیارہ بجے کے بعد اچانک اسلام آباد میں داخلے کے تقریباً 29 مقامات پر کنٹینر لگا دیئے گئے آٹھ ستمبر کی صبح ہوئی تو اتوار کی صبح عمومن پائے کھانے کا عادی یہ کلم گسیت اسلام آباد کے F8 سیکٹر سے ڈرائیور کے ہمراہ اپنی پسندیدہ دکانوں کی جانب روان ہوا تو محسوس ہوا کہ جس شہر میں 1975 سے مقیم ہوں وہ کسی ممکنہ یلگار سے گبرایا ہوا ہے رستوں کی بندش نے شہر کو دہشت سے سمٹا ہوا دکھائی دیا اتوار کے نشتے کی لذت محسوس ہی نہ کر پایا اکتا کر اپنے کمرے میں محسور ہو گیا ملکی سیاست کا دیرینا شاید ہوتے ہوئے مگر یہ تیہ کر لیا کہ اسلام آباد میں داخل ہونے کے رستے بند کرتے ہوئے انتظامیہ نے تحریک انصاف کے جلسے کو کامیاب کروا دیا ہے شام میں جلسہ ہوا تو اس کے آغاز سے قبل سرکاری ترجمان وہاں موجود افراد کی تعداد کو کیمروں کے مختلف زاویوں سے دکھا کر تنزیہ نشانہ بناتے رہے یہ حقیقت یاد نہ رکھی کہ پانچ کروڑ کی آبادی کو چھونے کے قریب پہنچا ہمارا ایک صوبہ خیب پختنخوا ہے اس کے پشاور مردان نوشیرہ چار سدہ حتیٰ کے سوات ایسے شہر بھی اب بنیادی طور پر نواز شریف کے دور ہی میں بنائی سڑکوں کے سبب اسلام آباد سے فقط دو تین گھنٹے کے فاصلے پر ہیں رستوں سے رکاوٹیں ہٹاتی کرینوں کے ہمراہ خیب پختنخوا کا منتخب وزیرعالہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ایک کافلے کی قیادت کرتا ہوا اسلام آباد پہنچنا چاہے تو اسے روکنا وفاقی اور پنجاب پولیس اور مقامی انتظامیاں کے بس میں نہیں نواز شریف کی تیسری حکومت کے دوران بھی وزیرعالہ پرویس کھٹک نے اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی موصوف ان دنوں کے وزیر داخلہ چودری نسار علی خان کے ایچیسن کالج لاہور میں طالب علمی کے دوران قریب ترین دوست ہوا کرتے تھے چودری نسار نے مگر پرویس کھٹک کی قیادت میں آئے کافلے کو آنسو گیس کی برمار سے روکنے کی کوشش کی بلاخر ناکام رہے اس دور کے واقعات یاد کریں تو پنجاب اور اسلام آباد کی انتظامیاں کو علی امین گنڈاپور کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے سنگ جانی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے باگیانہ لب و لہجہ اور الفاظ تو استعمال کیے مگر اسلام آباد پر دعویٰ بولنے سے گریز کیا وفا کی حکومت مگر اب خفا ہو چکی ہے تحریک انصاف کو سبق سکھانے کا ارادہ بان لیا ہے یہ کولم ختم کرنے تک علی امین گنڈاپور بھی رات سے مسنگ بتائے جا رہے تھے اب مگر بازیاب ہو چکے ہیں مجھ سے توقع باندھی جا رہی ہے کہ میں ایک منتخب وزیرعالہ کے ساتھ ہوئے سلوک کی ڈٹ کر مضمت کروں یہ کرنے کی جرت سے محروم ہوں تو آزاد صحافی ہونے کا دعویٰ نہ کروں وطن عزیز میں لیکن آزاد صحافی کسی تعداد میں ہمیشہ موجود رہے ہیں 1950 سے اب تک کسی ایک منتخب وزیرعالہ یا وزیرعالہ کی تضلیل وہ روک نہ پائے زلفکارلی بھٹو کی حکومت اُلٹا کر بادزان اسے پھانسی پر بھی لٹکا دیا گیا آزاد صحافی اسے بھی روک نہیں پائے میں کس کھیت کی مولی ہوں